جو لوگ اللہ پر ایمان لائے کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اتمنان جب انسان کو ہو جاتا میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لئے نہ کوئی کھٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی خزن جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندہ بھیسہ چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے نہ مارو کس کو ٹکر مار دے لیکن نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سمی و بصیر خدا ہے وہ جو میرا دوست ہے میرا ولی ہے اللہ و لیو اللذین آمنون یخرجہم من الظلماتی لنور اللہ اہل ایمان کا ولی ہے ساتھی ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے حمایتی ہے بتائیے جس سے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار اللہ میرا محافظ اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا اس سے کوئی ڈر ہوگا میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادھا پنجاب کے دیہات کی تو بڑا چودری ہے اور کوئی غریب کسان ہے اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا کوئی میری پیس کھول کر نہ لے جائے کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودری ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا اس کی بحث پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں کیوں کہ وہ بڑا چودری بڑا اس کا یہاں کسردار جاگیردار سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اتمنان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو درہا تصبر کیجئے میں لفظ تصبر استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شیئے اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ تاتتور ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیط کے آڑے آنے والا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے ایمان کا حاصل ہے لبے لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شیئے جو اللہ نے تیکھ کر دیا آپ پھر میں کہوں گا اگر تاری کیجئے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے در ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری ریپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رکھوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف اس کی خوشحامت اس کے لئے جا کر ترہ ترہ سے اپنی عزت نفس کو ضلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی گزند پہنچا سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے گتوں سے تجھ کو امیدِ خدا سے نومی لی مجھے بتا تو صحیح اور کا فریق کیا ہے شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم لَا حَوْلَ بَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں دل ٹھوک جائے اس پر کوئی طاقت نہیں یہی بات تھی جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ عنہ نے اپنی وسیعت میں اپنے بچے سے کہیں یہ آرمی دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وسیعت اور تعلیمات کو کتنے لوگ رکھ جانتے ہیں یہ جن مقامات پر پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدانت پہنچے ہیں انہوں نے جو پیغان دیا وہ کیا تھا اے میرے بچے اس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نکل کر دی گئی ہیں میں یہ ارز کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبدالقادر جیلانی کے بعد نادل ہوا ہوتا تو شیخ عبدالقادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درد ہوتی اتنی پوچی نصیحتیں ہیں اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن دشین کر لے لا فائلہ فی الحقیقت ولا موثرہ الا اللہ اس کائنات میں نہ کوئی فائل حقیقی ہے نہ موثر حقیقی ہے سوائے اللہ کسی شئے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے زہر حالات نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو دردر پہ کیوں سر جھکاتے ہو دردر پہ کیوں جبینے جبیسائی کرتے ہو سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو لا فائلہ فی الحقیقت ولا موثرہ الا اللہ نظر آتا ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے اللہ کے عزم سے دیکھئے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے سامنے سمندر آگیا ہے قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے حالوں ہوا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے دستو قریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ میں یہاں مروایہ لاکر اس سے تو ہم ہی بیجر تھے وہاں کھانے کو ملتا تھا زندگی تو تھی میگار ہم کر رہے تھے موت تو نہیں تھی اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو اس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے پھر لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تورات کی تفصیل ہے قرآن میں صرف اتنا آیا ہے پریشان ہو کر انہوں نے کہا انہا لَمُدْرَقُون موسیٰ ہم تو پکڑے گئے اس وقت موسیٰ کا جواب چاہے کَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا بتائیے کہا راستہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایمان بالغیر راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اتمنان ہے تو ایمان کس پر ہوا پیسے پر اللہ پر نہیں جب وسائل و ذرائم نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے مسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں ہے